اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں یا آپ کا فیوچر میں کہیں یورپ جانے کا پلان ہے اگر آپ دوبائی سے جانا چاہتے ہیں یا پاکستان، اینڈیا، نیپال، بوٹان، سریلنکب، بنگلہ دیش کسی بھی کنٹری سے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یورپ میں سیٹل ہو سکتے ہیں ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر آپ ایزلی جا سکتے ہیں اور اپنا فیوچر جو ہے نمو سیکیور کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر جانے کا کیا طریقہ کر ہوگا کیسے وہاں پر جائیں وہاں پر سیلی کیا ہوگی وہاں پر ہم جوب کیسے ڈون سکتے ہیں وہاں پر سیٹل کیسے ہو سکتے ہیں اور وہاں پر جانے کا کیا لیگل میتل کیا ہوگا اور بغیر ایجنڈ کے کیسے آپ جا سکتے ہیں اپنے پیسے ضائع کیے بغیر کیونکہ بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کام میں لاکھوں روپے اپنا ایجنڈ کو دیتے ہیں اور پھر بہت ساری مشکلات کے باوجود بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے اس کی ریزن کیا ہوتے ہیں یہ بھی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر جانے کا پورا پلان بتاؤں گا کس طریقے سے وہاں پر جا سکتے ہیں اور اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹر کر سکتے ہیں تو میں بات کرو رومانیہ کے بارے میں تو رومانیہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں جو ایک یورپ کا پارٹ ہے لیکن ایک چیز آپ کو یہ بتاتا چلو کہ شینجن وہاں پر جو ہے اس میں یہ حصہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جب نیکس میٹنگ ہوگی یورپی یونین کی تو اس کو شینجن میں شامل کر لیا جائے ایک چانس بن رہا ہے لیکن اس وقت جو ہے نا وہ شینجن کا پارٹ نہیں ہے رومانیہ یورپ میں ضرور ہے لیکن وہ شینجن کا پارٹ نہیں ہے اس کے یورپ رومانیہ کے بارے میں اگر بات کی جائے وہاں پر جوب اپرچنٹی کی تو وہاں پر جوب اپر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں کا جو کلچر ہے ایک مکس کلچر ہوتا ہے وہاں پر بہت سے نیشنالٹی جائے وہاں پر آ کر رہتی ہیں کام کرتی ہیں اس کے ساتھ اپنا فیوچر سیکیور کرتی ہیں تو وہاں پر وہاں کی جو کرنسی ہے وہاں کی جو کرنسی ہے وہ لیو چلتی ہے وہاں پر وہاں پر یورپ بھی چلتا ہے لیکن زیادہ کرنسی جائے وہاں پر ہوتی ہے لیو ان کی نوکل کرنسی ہے جو پاکستانی کرنسی اگر بات کی جائے تو وہ ساتھ سے ستر کے درمیان اس وقت جوئرنب چل رہی ہے تو اچھی خاصی جوئرنب کی کرنسی اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے حاصل اور پینڈیا سے پنگلہ دیش اس طرح کی جو کنٹری ہے وہ ایجنڈز کے جوئرنب زیادہ کام کرواتی ہیں کسی ایجنڈ کے ثروع کام کرواتی ہیں اور ایجنڈ کیا کرتے ہیں ان سے بہت سارے پیسے چارج کرتے ہیں کوئی پندرہ لاکھ لیتا ہے کوئی بیس لاکھ لیتا ہے کوئی دس لاکھ لیتا ہے جہاں پر وہ کسی کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو اس سے پیسے لے کے پھر کیا کرتے ہیں وہ بہت لمبا عرصہ تک ان کو زلیل و خوار کرتے رہتے ہیں اور بعد میں ان کا کام بھی نہیں ہوتا یا میکسیمم کیا کرتے ہیں وہ شپ کے ذریعے یا جو ڈینکی جو اس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے وہاں پر ان کو بیجتے ہیں حاصل اور پر یہ ترکی کے رستے بیجتے ہیں یا وہ آفریکن کسی رستے سے بیجتے ہیں تو لیبیا کے رستے بیجتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں بہت سے جانی نقصان بھی ہو چکا ہے تو کیوں نہ ہم ایسے طریقے سے جائیں جس سے ہماری زندگی بھی سیکیور ہو لائف بھی سیکیور ہو اس کے ساتھ سطح میں آسانی سے کام بھی مل جائیں تو طریقہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے وہاں پر ورک پرمٹ کے اوپر ورک پرمٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے جوب سرچ کرنی ہے جیسے ہی آپ جوب سرچ کریں گے تو کمپنی خود ہی کیونکہ کمپنی کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کسی ایجنڈ کے ذریعے آ رہے ہیں آپ ڈریکٹلی آئر ہو رہے ہیں کمپنی کوئی بندے چاہیے ہوتے ہیں کمپنی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کسی ایجنڈ کے ذریعے آ رہے ہیں کمپنی کو صرف چاہیے ہوتے ہیں ان کو ورکر چاہیے ہوتا ہے وہ کیسے بھی آ رہا ہے کمپنی کو غرض ہے صرف ورکر سے تو رومانیا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رومانیا جو ہے اس وقت وہاں پر زیادہ تار جو کام ہے وہ کنسٹرکشن کا ہے اس کے علاوہ ڈیلیوری کا ہے اس کے علاوہ منٹرینس کا ہے تو کچھ یہ کام ایسے ہیں ایسی فیلڈ ہے فوڈ کا ہے تو ایسے فیلڈ ہیں جہاں پر بہت زیادہ کام لیکن جو زیادہ کام چال رہا ہے وہ کنسٹرکشن کا ہے اس وقت ان کو بہت زیادہ تعداد میں جو ہے ورکر کی ضرورت ہے لیبر کی ضرورت ہے اگر آپ کنسٹرکشن فیلڈ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے الیکٹریشن ہے پلمبر ہے محسن ہے یا کوئی بھی کنسٹرکشن کے ریلیٹر آپ کام جانتے ہیں تو آپ آسانی سے ایسی لی جو ہے نا ورک پر مٹ لے کے آپ جا سکتے ہیں رومانیا میں اور وہاں پر چھئی ارنی کر سکتے ہیں اگر ارنی کی بات کی جائے تو وہاں پر اس وقت جو سیلڈی پیکج ہے وہ تین ہزار لیو چلتا ہے تین ہزار لیو کا مطلب ہے کہ آپ انہیں دو لاکھ یا دو لاکھ کے قریب لے سکتے ہیں اس وقت جو پاکستانی کرنسی کی بات کرئے انڈیا کی کرنسی اس کی مطابق ہے بنگنا دیش کی کرنسی کے مطابق آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سیلڈ چار ہزار ہے آپ کا کچھ ایکسپیرینس ہے تو آپ اسے بہتر بھی آپشن جو انہوں لے سکتے ہیں اچھا ہے اس سے بھی اچھا آرنے کر سکتے ہیں تو آپ نے وہاں پر جانا کیسے ہے آپ نے ورگ پرمٹ کیسے پلائی کرنا یہ سارا آپ کو میں بھی بتاتا ہوں ان کی ایک افیشل ویب سائٹ ہے افیشل ویب سائٹ ہے جوبز ان رومانیا تو جیسے ہی آپ سرچ کریں گوگل پر جوبز ان رومانیا تو آپ کے سامنے لنک اوپن ہوگا وہاں پر آپ نے دیکھنی ہے ان کی ڈسکرپشن دیکھنی ہے ڈسکرپشن میں لکھا ہوتا ہے کیا ان کو کون کون سے ورکر چاہیے ان کو لیبر چاہیے ان کو میسنج چاہیے اس کو پلمبر چاہیے تو اس کی ڈسکرپشن کے لحاظ سے آپ نے اپنی جوب سرچ کرنی ہے اور پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے اب اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے بنانی ہے یورپ پاس سی وی کیونکہ جب بھی آپ یورپ کے کسی کنٹی میں جائیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ یورپ پاس سی وی بنائیں سیمپل جو سی وی ہوتی ہے جو سادہ سی وی ہے وہ نہیں چلے گی اس کا معینہ نہیں ہے تو آپ نے یورپ پاس سی وی بنانی ہے آپ کسی خود بنا سکتے ہیں تو بنا نہیں تو کسی آپ ٹائپنگ سینٹر سے بنوالیں ہیں کسی سے بنوالیں وہ اس لیے آپ یورپ پاس سی وی بن جائے گی اب یورپ پاس سی وی میں آپ نے اپنا پورا ایکسپیرنس لکھنا ہے آپ نے کیا کام کیا ہوئے آپ کو کون کون سا کام آتا ہے آپ کا ایکسپیرنس کیا ہے آپ نے کتنی دیرے کام کیا ہوئے آپ کا جو مین فیلڈ ہے وہ کون سا ہے تو آپ نے اپنی اس یورپا سی وی میں ضرور منچن کرنا ہے وہ منچن کرنے کے بعد آپ نے اس سی وی کو اپلوڈ کر دینا ہے یعنی سبمنٹ کر دینا ہے اسی جب آپ جابز یعنی رومانیاں دیکھیں گے تو اس میں آپشن ہوگا سی وی کا آپ نے اس کو فل اپ کر کے آپ نے اپنی جو سی وی ہے اس کو سبمنٹ کر دیں جیسے ہی آپ اپنی سی وی سبمنٹ کریں گے تو اس کے بعد جہنا وہ ان کے پاس چلی جائے گی پھر آپ کو آپ کے سی وی دیکھیں گے اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹ پورا ہوتے ہیں اترتے ہیں یا آپ کو آفر آتی ہے وہاں سے تو پھر کیا ہوگا وہ آپ کو آفر لیٹر بیجیں گے آفر لیٹر بیجنے کے بعد وہ آپ سے ڈسکس کریں گے آپ سے کام ہوگا آپ سے ایمیل پر چیٹ ہوگی تو وہ آپ ان کو جو ہے نا وہ اپنا سارا طریقہ بتائیں گے وہ آپ سے چیزیں پوچھیں گے پھر آپ کو وہ اپنا ویزا بیج دیں گے جب ویزا آپ کا آ جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی اپنا جو پروسس ہوتا ہے ویزی کا اپنا میڈیکل کروانا ہے اس کے بعد ٹریول انشورنس کروانی ہے تو اس کے بعد آپ ایزلی تو اب اس کی اتنی زیادہ فیس بھی نہیں ہے تھوڑی سی بیسکی فیس ہوگی اس کے علاوہ آپ کا میڈیکل کا خرچہ ہوگا یا آپ کا ٹریول کا خرچہ ہوگا یا ٹریول انشورنس کا خرچہ ہوگا یہ ایک تھوڑا سا اس میں خرچہ ہوگا باقی اس میں کوئی وہ آپ نے پیسے نہیں دینے کمپنی کو پیسے نہیں چاہیے کمپنی کی رگوارمنٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے پندرہ لاکھ دیں آپ مجھے بیس لاکھ دیں آپ دس لاکھ دیں کمپنی کو سیرے ورکر چاہیے کوئی سیمپل جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہی آپ نے اپنانا ہے تو اگر آپ انہ کی رگوارمنٹ میں پورا اتر دیں تو آپ ایزلی جا سکتے ہیں تو نئے جو ہمارے ساتھ ساتھی جڑے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ ہر نئی ویڈیو آپ تک اسی طرح سے آسانی سے اور ایزلی آپ تک آپ کو ملتی رہیں گی کیونکہ اسی چینل پہ آپ کو جابز کی حوالے سے گلف کنٹریز کا حوالے سے یورپ کی حوالے سے میں آپ چیزیں اپلوٹ کرتا رہتا ہوں اور جو اتھینٹنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرور اس میں دیکھیں گے آپ اس میں سنیں گے تاکہ آپ کا فائدہ ہو آپ کی بلائی ہو آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ اگر ہو سکے تو یہ ایک اچھی بات ہے تو اگر آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں یورپ میں رومانیہ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ طریقہ ضرور ایک دفعہ آزما کر دیکھیں اور ہنڈر پرسنٹ شورٹی ہے کہ اس میں آپ ضرور سکسیسفل ہوں گے اور اس میں جانے کے چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں مس نے اس کو کرنا ہے کیونکہ اس وقت رومانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ورک پرمٹ دے رہا ہے جو لوگ خاص طور پر کنسٹرکشن کی فیلڈ میں میٹلیوری کی فیلڈ میں یا کوئی فورز کا کام جانتے ہیں شیف کا کام جانتے ہیں تو اس وقت ان کے لئے اچھی اپرچنٹی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پر آپ اچھا کام اگر کریں گے ایک سال کا پہلے آپ کو ورک پرمٹ دیا جائے گا اس کے بعد آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر نہ بھی کرنا چاہے تو اگر ایک سال آپ پورا کر رہے تو آپ کو پی آر مل جاتا ہے یعنی ایک ریزیڈنس کارڈ مل جاتا ہے اس ریزیڈنس کارڈ کی مدد سے آپ اپنا آ جا بھی سکتے ہیں ٹریول بھی کر سکتے ہیں موو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں سے کسی اور کنٹری میں شیفٹ ہوں خاص طور پر شینگن میں جائیں یعنی جرمی جانا چاہتے ہیں سپین ایٹلی بیلجیم کسی بھی شینگن کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اٹھائیس مولک شینگن میں آتے ہیں پیفٹی سکس یورپ میں یورپیونین کے لگ بگ ہیں تو آپ کسی بھی شینگن کنٹری میں جا سکتے ہیں وہاں سے آپ اپنا پی آر آ کر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ آگے بھی موو کر سکتے ہیں کسی اچھے کنٹری میں موو کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو مزید آپ سیکیور کر سکتے ہیں تو مین چیز ہوتی ہے کہ بجائے آپ مختلف ایجنٹوں کی ہاتھ چڑھیں اور اتنے اتنے پیسے آپ ضائع کریں تو آپ خود اپلائی کریں جو خاص طور پر پڑے لکھے لوگ ہیں جو اس کو نیٹ کو جوب سیکر پر جوب سرچ کریں ورک پرمٹ سرچ کریں تو اگر آپ سرچ کر لیتے ہیں تو آپ ازلی وہ آپ کو عیزہ دینے کوئی اس میں دکت والی بات نہیں ہے لیکن آپ نے ان کی ریکوئرمنٹ پورا ضرور اتنا ہے تب ہی یہ ساری چیزیں ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی اس ویڈیو رومانیا کے بارے میں تو ضرور اپلائی کریں ورک پرمٹ چل رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا اس کا فائدہ ہو سکے تو ملیں گے ایک نئی اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ